سنما شوکین سب کا سواقت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں سکس انڈرگراؤنڈ کے بارے میں یہ کہانی ہے ایک ملین ایر کی جو پوری دنیا سے بڑے بڑے مجریموں کو ختم کرنا چاہتا ہے اسی لئے اس نے گھوش نام کی ایک ٹیم بنائی ہے جس میں اس کے علاوہ پانچ اور لوگ ہیں اور پانچوں اپنے اپنے کام میں ماہر ہیں اسی لئے اب ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ دنیا کے بڑے بڑے مجریموں کو ختم کریں جن کا سرکار کچھ بھی نہیں بگاڑ با رہی ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم جانسن کو دیکھتے ہیں اور جانسن ایک چھوٹے سے پلین میں اڑ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ پلین کریش ہونے لگتا ہے لیکن این وقت پہ جانسن وہاں سے باہر آ جاتا ہے اور یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ پوری دنیا کو لگتا ہے کہ وہ مر چکا ہے لیکن جانسن کہتا ہے کہ یہ میرے لئے سب سے بڑی سمسیا نہیں ہے میرے لئے سب سے بڑی سمسیا تھی چار مہینے پہلے اور اب یہاں سے کہانی جاتی ہے فلیش بیک پہ اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جانسن نے چھے لوگوں کی ٹیم بنائی ہے جو دنیا کا سب سے خطرناک مجریموں کو ماریں گے لیکن اس کی ٹیم میں شامل ہونے سے پہلے ان سب کو یہ بات گھوشید کرنا پڑتا ہے کہ ان کی موت ہو چکی ہے اسی لئے دنیا کی نظر میں مر جاتے ہیں پھر جانسن انہیں اپنی ٹیم میں شامل کرتا ہے اور یہاں پہ کوئی بھی کسی کو بھی نام سے نہیں بھولاتا یہاں پہ نمبر ہی ان کا نام ہے اور جانسن ہے نمبر ون اور نمبر ٹو ہے کیملی نام کی ایک لڑکی جو کبھی سی آئیے میں جاسوس ہوا کرتی تھی اور نمبر تھری ہے جی بیر جو ایک بہت کھنکھار ہٹمین ہے اور نمبر فور ہے بیلی جو ایک سکائی ووکر ہے اور نمبر فائف ہے ایمیلیا جو پیشے سے ایک ڈاکٹر ہے اور نمبر سکس ان کا ڈرائیبر ہے جو گاڑیاں چلانے میں ماہر ہے اور اب یہ سارے لوگ سڑکوں پہ بھاگ رہے ہیں کیونکہ جس مجرم کو یہ لوگ مارنے آئے تھے اس کے لوگ ابھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ ان کے جان کے پیاسے ہیں اسی لئے یہ لوگ بھاگتے جاتے ہیں اور وہ لوگ ان پہ اندھا دھون گولیاں چلاتے ہیں اور ٹو کو آ کر کے یہاں پہ گولی لگ جاتی ہے اسی لئے اب ٹو کا علاج فائپ کرنے لگتی ہے لیکن یہ سارے کے سارے سرفیرے ہیں اسی لئے آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں لیکن اب ان کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں جو کیسے بھی ان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تب ون سب کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس بیچ میں بہت ساری گاڑیاں بھی کریش ہوتی ہیں لیکن اب یہاں سے کہانی پھر سے فلیش بیک میں جاتی ہے اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آخر یہ لوگ ان کے پیچھے کیوں لگے ہیں اور ہم ون اور ٹو کو دیکھتے ہیں کہ ٹیلین مافیا کے سامنے پھر یہ تھوڑی دیر تک اسے برگلانے کی کوشش کرتے ہیں اور انت میں اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں تب سے یہ لوگ ان کے جان کے پیاسے ہیں اسی لئے لوگ کیسے بھی یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں اور ون یہاں پہ سکس کو کہتا ہے کہ گاڑی تیج چلا ہو اور سکس گاڑی تیج چلانے لگتا ہے لیکن اب انہیں لگتا ہے کہ کسی بھی وقت ان کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ سکس گاڑی بہت ہی رف چلاتا ہے اور ون کو لگنے لگتا ہے کہ کہیں یہ کسی کو ٹکر نہ مار دے تب ہی ہاں پہ ہم بائیک پہ سوار ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو اب ان پہ گولی چلانے ہی والا ہوتا ہے تب ہی ٹو اپنی بندوق نکالتی ہے اور وہ گھائل حالت میں بھی اس آدمی کا کام تمام کر دیتی ہے لیکن اس کی حالت بہت یادہ خراب ہے اس لئے فائی پھر سے اس کا ایراج کرنے لگتی ہے تب ہی سکس کال کرتا ہے فور کو اور اس سے اس کی لوکیشن پوچھتا ہے اس لئے لوگ جانے لگتے ہیں فور کے پاس اور فور بھی اپنا کمال دکھانا شروع کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان کے پیچھے گنڈے لگے ہوئے ہیں اس لئے فور جیسی ہی ان کی گاریوں کو دیکھتا ہے وہ اوپر سے ایک رسی کاٹ دیتا ہے اس لئے اب بہت سارے روڈ ساکر کی گر جاتے ہیں گنڈوں کے راستے میں اور ان کا راستہ بلوگ ہو جاتا ہے تب ہی وہ ایک آنکھ نکالتا ہے اور وہ اپنے فون میں سکین کرنے لگتا ہے کیونکہ اسی آنکھ سے یہ فون انلوگ ہوگا اس لئے وہ فون کو انلوگ کرنے لگتا ہے اور جیسے ہی فون انلوگ ہوتا ہے وہ کال کرتا ہے نمبر ثری کو اور کہتا ہے کہ باقی لوگوں کا وہ کام تمام کر دے اور نمبر فور کو لے کر کے پہنچے ان کے اڈے پہ اور یہ یہاں سے نکلنے لگتے ہیں لیکن گنڈے ابھی بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ بار بار ان پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بار بار بھاگ رہے ہیں لیکن اب ان کا کام پورا ہو چکا ہے ان لوگوں نے اس مافیا کو اس لئے مارا تھا تاکہ اس کے پاس سہی نئے جانکاریاں مل سکے یہ لوگ چارج جنرل کے پیچھے ہیں لیکن اس مافیا کا فون ان کے ہاتھ میں ہے اور اب وہ ان لوگ ہو چکا ہے اس لئے انہیں ساری کی ساری جانکاریاں مل گئی ہیں اور اب انہیں کیسے بھی یہاں سے باہر نکلنا ہے اس لئے اب یہ لوگ باہر نکلنے لگتے ہیں اور جب بھی انہیں موقع ملتا ہے تب یہ لوگ ان پہ پلٹ وار کرتے ہیں اور یہ لوگ بھاگتے بھاگتے پہنچتے ہیں ایک بریج پہ جہاں پہ اب سامنے سے ان پہ حملہ ہونے لگتا ہے اور اسی بیچ ان کے گاڑی کا پیلنس خراب ہو جاتا ہے اور گاڑی جا کر کے کریش ہو جاتی ہے اور ایک لوہے کا سریعہ آ کر کے کھوچ جاتا ہے سکس کے باڈی کے اندر اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی موت ہو جاتی ہے اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد سارے لوگ آشترے چاکیت رہ جاتے ہیں تب یہاں پہ نمبر تھری اور نمبر فور بھی آ جاتے ہیں اور سب لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں تب ہم انہیں دیکھتے ہیں ایک بوٹ پہ اور یہ سارے لوگ بہت دکھی ہیں کیونکہ ان کا ایک ساتھی مر چکا ہے تب ہی نمبر تھری کہتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بہت دنوں سے کام کر رہا تھا اور اس نے ہماری جان بھی بچائی ہے لیکن ابھی تک ہم اس کا نام نہیں جانتے اور اتنا کہنے کے بعد وہ نمبر ون سے اس کا نام پوچھتا ہے لیکن نمبر اون کچھ بھی نہیں بتاتا کیونکہ وہ اپنے نیاموں کو نہیں توڑنا چاہتا اسی لئے وہ سب کو سنبھالتا ہے اور یہ لوگ نمبر سکس کی بوڈی کو سمندر میں فیک دیتے ہیں پھر نمبر اون کہتا ہے کہ اب ہمیں اپنے اگلے ساتھی کو ڈھونڈ دا ہے جو ہوگا نمبر سیوے تب ہی ہمارے سامنے افغانستان کا درشیہ آتا ہے اور یہاں پر ہم بلین نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو ایک سنائپر ہے اور وہ ابھی اپنی ٹیم کو بیک اپ دے رہا ہوتا ہے تب ہی وہ سامنے سے ایک وین آتا ہوا دیکھتا ہے جس پہ یوین لکھا ہے تب اسے لگتا ہے کہ یہ یونائٹیڈ نیشن کا وین ہے لیکن جب وہ دھیان سے دیکھتا ہے تب اسے پتہ لگتا ہے کہ یوین انٹا لکھا ہوا ہے اسی لئے اسے شک ہونے لگتا ہے پھر وہ اپنے سپیریئر سے کہتا ہے کہ مجھے انومتی چاہیے ان پر گولی چلانے کی لیکن وہ لوگ اسے منع کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں وین چلی جاتی ہے اس کے ساتھیوں کے پاس اور اس وین کے اندر بوم تھا اسی لئے یہاں پہ ایک بہت بڑا پلاسٹ ہوتا ہے اور بلین کے سارے کے ساتھی مارے جاتے ہیں اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد بلین ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بلیم کرنے لگتا ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ سب کی جان بچاتا ہے اسی لئے وہ شوک منا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس ون آتا ہے اور اسے پوری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم میرے ٹیم میں رہو گے تب تمہیں کسی کی جان بچانے کے لئے کسی سے بھی انمتی لینے کی ضرورت نہیں ہے اسی لئے بلین بھی ان کے ٹیم میں شامل ہونے کے لئے مان جاتا ہے اور ہم اسے خودکشی کرتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن یہ سب کچھ ایک ناٹک ہوتا ہے تاکہ وہ دنیا کی نظر میں مر جائے کیونکہ ون کے ٹیم کا یہی نیم ہے کہ جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہوں گے وہ دنیا کی نظر میں مرے ہوئے ہونے چاہیے اسی لئے اب یہاں پہ سیون کا فیومزل بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد ون اسے لے کر کے جاتا ہے اپنے اڈے پہ اور اپنے سارے کے سارے ساتھیوں سے ملواتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب تم دنیا کی نظر میں مر چکے ہو اسی لئے اب تمہیں نیا نام ملے گا اور نئی آئی ڈی اور جو لوگ تمہیں پہلے سے جانتے ہیں تم ان سے کبھی بھی نہیں مل سکتے پھر وہ اپنے کام کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم دنیا کے سب سے خطرناک مجرموں کو مارتے ہیں اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پا رہا اسی لئے ہم انہیں مارتے ہیں اور اتنا کہنے کے بعد وہ اپنا اگلا ٹارگیٹ انہیں دکھاتا ہے جس کا نام ہے رواچ علیمو اور علیمو ٹرکستان کا تانہ شاہ ہے اسی لئے اب یہ سارے لوگ کام میں لگ جاتے ہیں اور وہ اپنی کہانی بتاتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی بہت ودوان تھا اور جب وہ ساتوی ککشہ میں تھا تب اس نے اپنی پہلی کھوچ کی تھی اور جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی گئی ویسے ویسے وہ بلندیوں کو چھوٹا گیا اور بہت ہی جلد اس نے مائکرو میکنٹ کا انونشن کر دیا اسی لئے وہ اتنی جلدی ارہ پتی بن سکا پھر سیون اس سے پوچھتا ہے کہ تم علیمو کا بارے میں کیا جانتے ہو پھر وہن بتانا شروع کرتا ہے کہ اس نے ترکستان کے لوگوں کا جینہ مشکل کر رکھا ہے لیکن وہ اکیلہ یہ سارے کام نہیں کرتا اس کے نیچے چار جنجنس ہیں اور وہی ساری کی ساری چیزیں کرتے ہیں اسی لئے ہم پہلے ان چاروں کو ماریں گے اور پھر علیمو کو ماریں گے اور اسے مارنے کے بعد اس کے بھائی کو ہم لیائیں گے یہاں پہ جس کا نام ہے مورت اور مورت ایک اچھا انسان ہے وہ ترکستان کو اچھے سے چلائے گا تب سیون پوست آیا کہ آخر تو میں علیمو کے بارے میں کہاں سے پتہ لگا تب وہن پھر سے کہانی سناتا ہے اور کہانی جاتی ہے فلیش بیک میں اور ہمارے سامنے ایک بڑے سے ہسپیٹل کا درشیہ آتا ہے اور اہی پر ہم وہن کو دیکھتے ہیں جو ڈونیشن دینے آیا تھا تب ہی علیمو کے لوگوں نے یہاں پہ کیمیکل بوم گرہ دیا اور میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے ماسوم لوگوں کو مرتا ہوا دیکھا اور ماسوم بچوں کو بھی تب سے میں صرف بدلہ لینا چاہتا تھا علیمو سے اسی لئے میں اس کا پیچھا کرنے لگا اور میں ہر جگہ اس کے پیچھے پیچھے گیا اور ایک وقت ایسا آیا جب مجھے حساس ہوا کہ اب مجھے اسے ختم کرنا ہے اسی لئے سب سے پہلے میں نے اپنے موت کا ناٹک کیا اور میں نے یہ ٹیم بنا دی تب یہ لوگ پھر سے کام پہ لگ جاتے ہیں اور یہ لوگ مورد کو ڈھونڈنے لگتے ہیں تب نمبر ٹو بتاتی ہے کہ جب وہ سی آئیے میں تھی وہ پہنچتے ہیں ایک ہوتیل میں اور وہ ان کی ٹیم کوئی اس کی بھنک لگ جاتی ہے اسی لئے اب ٹو اور ٹھری جاتے ہیں اس ہوتیل میں اور دھیرے دھیرے کر کے سب کو مارنا شروع کر دیتے ہیں وہ پہلے جنرل کو مارتے ہیں اور اس کے تھوڑے سمیہ کے بعد وہ دوسرے کو مارتے ہیں اور پھر پہنچتے ہیں تیسرے کے پاس اور اس کے بعد آخری یعنی چوتھے کے پاس لیکن وہ چوتھے کو نہیں مارنا چاہتے کہ اس سے انہیں جانکاریاں نکلوانی ہے اسی لئے وہ اس پہ بندوق تانتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤں مورت کہاں پہ ہے اور وہ جلدی سے ساری باتیں پتا بھی دیتا ہے لیکن جیسے ہی انہیں جانکاری ملتی ہے یہ لوگ اسے بھی شوٹ کر دیتے ہیں اور سارے اب خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں مورت کا پتہ مل گیا اسی لئے سب اپنے اپنے راستے واپس لوٹ جاتے ہیں لیکن اب نمبر تھری نیاموں کا اولنگھن کرتا ہے اور جاتا ہے اپنی ماں سے ملنے لیکن وہ جیسے ہی اپنی ماں سے مل کے واپس آتا ہے وہ انہیں اس پہ بندوق تان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے نیاموں کا اولنگھن کیا ہے لیکن اب تین اسے وشواس دلاتا ہے کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا تب ہی ہم علیموں کو دیکھتے ہیں جو اب ان سارے لوگوں کو مارتے رہا ہے جتنے بھی لوگ جنرل کے دعویدار تھے لیکن اب سیون سب سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ اس کی ٹیم میں کیسے شامل ہوئے تب فور اپنی کہانی بتاتا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ چوری کرنے گیا تھا لیکن جب وہ چوری کر کے بھاگ رہا تھا تب ہی وہ ایک بیلڈن سے لٹک گیا تب اس کے ساتھیوں نے اس کی مدد نہیں کی بلکہ جیس ہار کو ان لوگوں نے چورایا تھا وہ اسے لے کر کے بھاگ گئے اور فور وہیں پہ فنسا رہا گیا تب ون نے اسے بچایا اور اس بات کو سننے کے بعد سارے لوگ کہتے ہیں کہ ون نے ہی ہم سب کو ڈھونڈا ہم میں سے کوئی بھی ون کے پاس نہیں گیا تھا لیکن اب یہ لوگ ہونگوں کے لئے نکلنے لگتے ہیں کیونکہ مورت وہیں پہ ہے اسی لئے اب علیموں بھی پہنچتا ہے مورت کے پاس پتہ لگانے کے لئے کہ جنجلس کو کس نے مارا ہے لیکن اب دیکھتے ہی دیکھتے ون کی پوری ٹیم پہنچ جاتی ہے ہونگوں اور یہاں پہ ون ٹو اور تھری سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم دونوں انٹیمیٹ ہو رہے ہو تب وہ کہتی ہے کہ کیا یہ نیاموں کا خلاف ہے تب ون کہتا ہے کہ ہاں اگر تم دونوں میں پیار ہو جائے اور اٹیجمنٹ آ جائے تب یہ نیاموں کا خلاف ہے لیکن بس تم لوگ انٹیمیٹ ہونا چاہتے ہو تب سب ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی شام ہوتی ہے یہ سب لوگ پھر سے کام پہ لگ جاتے ہیں اور سب اپنی اپنی پوزیشن لے لیتے ہیں سیون نے اپنے سنائپر کی پوزیشن لے رکھی ہے اور فور بھی ایک کرین کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور فائیب بیلڈنگ کے اندر جا چکی ہے پھر دیکھتے ہی دیکھتے فائیب اندر گیس پھیلا دیتی ہے اسی لئے سارے لوگ باہر بھاگنے لگتے ہیں لیکن یہ لوگ پولیس کو بھی کال کر دیتے ہیں اسی لئے اب ان کے پاس بہت ہی کم وقت بچا ہے تب تک فور چھت پہ چلا جاتا ہے تاکہ وہ مورد کے پاس پہنچ سکے لیکن وہاں پر بھی گارڈز آ جاتے ہیں اسی لئے فور جا کر کے ایک سویمنگ پول کے اندر چھک جاتا ہے لیکن زیادہ سمیں بیٹنے کے بعد وہ سانس نہیں لے پاتا ہے تب سیون نے اپنے سویمنگ پول میں ایک چھوٹا سا چھیت کرتا ہے جس سے اب فور سانس لینے لگتا ہے تب ہی ون میوزک بجا کر کے اشارہ کرتا ہے کہ اب تم یہ گولیاں چلا سکتے ہو اسی لئے ٹو اور ٹھری یہاں پہ قتلے آم مچا دیتے ہیں اور وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں اور سیون دور سے اپنا نشانہ دکھاتا ہے اور وہ بھی ایک ایک کر کے سارے کے سارے لوگوں کو مارنے لگتا ہے اور فور پہنچ جاتا ہے مورد کے پاس اور وہ اسے وہاں سے لے کر کے نکلنے لگتا ہے لیکن اب یہاں پہ ضرورت سے زیادہ لوگ آنے لگتے ہیں اور اب پولیس والے بھی یہاں پہ پہنچنے والے ہیں اسی لئے دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کا یہ لوگ مقابلہ نہیں کر پائیں گے اسی لئے سب پریشان ہونے لگتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کا انت آ چکا ہے تب ہی سیون پھر سے یہاں پہ اپنا کمال دکھاتا ہے اور وہ سویمنگ پول پہ شوٹ کرتا ہے جس سے اب بہت سارا پانی آ جاتا ہے بیلڈنگ کے اندر اور ٹو اور ٹھری ایک جھومر کو پکار کر لٹک جاتے ہیں لیکن باقی جتنے بھی گنڈے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پانی کے ساتھ بہنے لگتے ہیں اور ہر جگہ افرات افری کا ماحول بن جاتا ہے اور سب بہر رہے ہوتے ہیں لیکن ٹو اور ٹھری ابھی بھی سلامت ہے تب ہی ہم ون کو دیکھتے ہیں اور اسے بھی کچھ لوگ گھیر لیتے ہیں لیکن ون بڑی ہی فورتی کے ساتھ ان سب کو مار دیتا ہے اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد سیون چوک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے یہ کہاں سے سیکھا تب ہی تھری جا کر کے پکڑ لیتا ہے امورت کو اور یہ لوگ ایک زیپ لین کے تھوڑوں سے ایک بیلڈنگ سے دوسری بیلڈنگ پر بھیجنے لگتے ہیں اور سب دھیرے دھیرے کر کے نکل رہے ہوتے ہیں تب ہی فور کہتا ہے کہ میں ابھی بھی بیلڈنگ کے اندر ہوں لیکن مجھے ان لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اسی لئے مجھے نہیں لگتا کہ میں آ پاؤں گا تم لوگوں کو نکل جانا چاہیے اور اس بات کو سننے کے بعد ون دکھی ہو جاتا ہے لیکن ون کا نیام ہے کہ وہ کسی کو بھی پچانے کے لیے پیچھے نہیں جائے گا جو پیچھے رہ گیا وہ پیچھے ہی رہ جائے گا اسی لئے وہ اپنی ٹیم کو لے کر کے نکلنے لگتا ہے لیکن سیون کہتا ہے کہ ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے اسی لئے اب ان میں آپس میں بکچہ کھونے لگتی ہیں اور انت میں سیون اپنا اس نائی پر نکال لیتا ہے اور وہ فور کی مدد کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو مارنے کے بعد انت میں یہ لوگ فور کو بچا لیتے ہیں لیکن اب سیون بہت یادہ گزسے میں ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایسے ہم کبھی بھی ایک پریوار نہیں بن پائیں گے اور اتنا کہنے کے بعد وہ اپنا نام بتاتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ وہ سب کا نام جاننا چاہتا ہے تب سب اپنا اپنا نام بتاتے ہیں لیکن ون ابھی بھی اپنا نام نہیں بتاتا لیکن اب یہ سارے لوگ فیل سے ٹرکستان کے لیے نکل پڑتے ہیں تب ہی ہم علیمو کو دیکھتے ہیں جو اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ ہمیں ان کا پتہ لگانا ہے تب وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں پتہ تو چلا ہے لیکن وہ سارے کے سارے لوگ کانون کی نظر میں مر چکے ہیں اسی لئے ہمارے پاس زیادہ جانکاری نہیں ہے تب ہی ہم ون کی ٹیم کو دیکھتے ہیں اور ابھی سارے لوگ اپنے اپنے کام پر لگ چکے ہیں اور مورت یہاں پہ ون کو بتاتا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہارا سکتے ہیں علیمو کو اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ علیمو ہمیشہ ہی لائیو آتا ہے اور وہ ایسے ہی لوگوں کو بے وکوف بناتا ہے تب ون 2 اور 3 کو بھیجتا ہے اسٹیچو کے پاس پورے ٹرکستان میں علیمو کی اسٹیچو لگی ہے تب 2 اور 3 جا کر کے ہر ایک اسٹیچو کے پاس بوم لگا دیتے ہیں اور 4 اور 5 پہنچتے ہیں ٹیوی ٹیور کے پاس اسی لئے اگلی بار علیمو جیسے ہی لائیو آتا ہے یہ لوگ اس سگنل کو ہیک کر لیتے ہیں اور علیمو کی جگہ اب مورت آنے لگتا ہے ٹیوی پہ اور وہ ٹرکستان کی جنتہ کو سچائی بتانے لگتا ہے کہ اس کے بھائی نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پورے دیش کے ساتھ کیا کر رہا ہے اسی لئے اب ہر جگہ لوگ بخاوت پر ادھر آتے ہیں تب ہی سارے کے سارے بوم پھوٹ جاتے ہیں اور علیمو کی ساری کی ساری اسٹیچو ٹوٹنے لگتی ہیں اور ہر جگہ لوگ اب سڑک پہ آ چکے ہیں اور یہ بات علیمو کو بھی پتہ لگ جاتی ہے کہ اب اس کا انتیم سمائے آ چکا ہے اسی لئے اپنے سارے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ جتنے بھی لوگ سڑک پہ آئے ہیں ان سب کو گولی مار دو اسی لئے اب پورے کے پورے دیش میں قتل عام شروع ہو جاتا ہے اور علیمو یہاں سے نکل جاتا ہے اور پہنچتا ہے ایک بڑے سے بوٹ پہ جہاں سے وہ اپنے سارے لوگوں کے ساتھ باہر نکل جائے گا لیکن اب ون کی ٹیم بھی وہاں پہ پہ پہنچ جاتی ہے اور جب علیمو سارے لوگوں کو تواہی مچانے کے لئے کہتا ہے تب ہی ان وقت پہ وہاں پہ مورت آ جاتا ہے اور وہ ان سب کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سب سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تب تک ون کی ٹیم بھی آ جاتی ہے اس بوٹ کے اندر اور ون پورے کے پورے بوٹ میں میکنٹ سسٹم لگا دیتا ہے تاکہ وہ ایک بٹن دبائے اور اس پورے کے پورے بوٹ پہ بھوچ آل آ جائے لیکن ون جیسے ہی باہر نکلتا ہے اس کا فون اس کے ہاتھ سے نیچے گر جاتا ہے اسی لئے وہ اپنے فون کو ٹھیک کرنے لگتا ہے لیکن یہ بندر لڑائی شروع ہو چکی ہے اور سارے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور ٹو اور تھری بھی ان پہ گولیاں چلا رہے ہیں اور یہ لڑائی ایسے ہی آگے بڑھنے لگتی ہے ہر جگہ گولیاں چل رہی ہوتی ہے لیکن ہلیموں کے لوگوں کی تعداد بہت ہی جاتا ہے اسی لئے وہ ان پہ بھاری پڑھنے لگتے ہیں اور ون ابھی بھی اپنے فون کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس آ کر کے ایک گرینیٹ گرتا ہے لیکن این وقت پہ ون کا فون چلنا شروع ہو جاتا ہے اسی لئے وہ میکنٹ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے پھر سارے کے سارے لوگ اب اوپر چھپکنے لگتے ہیں اور صرف ون کی ٹیم ہی نورمل ہوتی ہے اسی لئے اب وہ لوگ بڑے ہی آسانی کے ساتھ ان سب کا خاتمہ کر دیتے ہیں ون میکنٹ سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور پھر دی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور پھر سے ایکٹیویٹ کرتا ہے جس سے یہ سارے لوگ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اور ان سے ان کا کام آسان ہو جاتا ہے اسی لئے لوگ سب پہ بھاری پڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی پھر سے ون کا فون خراب ہو جاتا ہے اور میکنٹ سسٹم ڈیسیبل ہو جاتا ہے تب ہی ہم فور کو دیکھتے ہیں جو ہر جگہ پہ بوم لگا رہا ہے لیکن اب غلطی سے یہ بوم پھٹنے لگتا ہے اور فور پر بھی ایک آدمی حملہ کر دیتا ہے اسی لئے اب ون علیمو کے پیچھے نہیں جاتا بلکہ وہ فور کو بچانے جاتا ہے اور وہ اپنے ہی نیموں کا یہاں پہ اولنگن کر رہا ہوتا ہے لیکن اب سارے لوگ اس چیز کو دیکھ کر کے خوش ہے کہ ون اب انہیں ایک پریوار سمجھتا ہے لیکن جب تک ون جاتا ہے فور کو بچانے تب تک علیمو یہاں سے نکل جاتا ہے لیکن ون جلدی ہی فور کو بچا لیتا ہے اور اس سارے لوگ نکل جاتے ہیں علیمو کے پیچھے لیکن اب علیمو ایک ہیلیکاپٹر کے پاس پہنچتا ہے اور یہاں سے نکلنے لگتا ہے لیکن جیسے یہ ہیلیکاپٹر ہوا میں پہنچتا ہے علیمو کو پتہ لگتا ہے کہ اس ہیلیکاپٹر کے اندر ون کی پوری ٹیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھائی مورت بھی ہے لیکن اب یہ لوگ علیموں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں مارتے بلکہ وہ لوگ اسے لے جا کر کے ایسی جگہ پہ فیکتے ہیں جہاں کے لوگوں پہ علیموں نے بہت زیادہ جلم ڈھائے ہیں اسی لئے وہ سارے لوگ اب علیموں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور یہ لوگ ٹرکستان سے نکل جاتے ہیں لیکن اب سب بہت زیادہ خوش ہے اور ون بھی اپنے نیموں کا اولنگھن کرنا چاہتا ہے اسی لئے وہ انہیں علاؤ کر دیتا ہے کہ اپنے پریوار کے پاس جا سکتے ہیں تب ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ون کی شادی ہوئی تھی اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے اور دوسری طرف 3 اپ 2 کو لے کر کے جاتا ہے اپنی ماں کے پاس اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اب یہ دونوں ایک ساتھ رہنے والے ہیں اور ہم 4 اور 5 کو بھی ایک ساتھ دیکھتے ہیں اور ہم مورت ٹرکستان کا باگڈور سنبھالنے لگتا ہے تب ہی ہم ون کو دیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب وہ نے اپنے موت کا ناٹھا کرنے والا تھا اس سے پہلے اس نے اپنی پوری کی پوری سمپتی اپنی پتنی اور اپنے بیٹے کے نام پہ کر دیا تھا اور تھوڑے سمیہ کے بعد یہ سارے پھر سے اکٹھا ہو جاتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں اپنے اگلے مشن پہ اور اسی کے ساتھ یہ فلم ہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو موسیقی